بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو صدا سلامت رکھے اللہ تاکہ کبھی بھی آپ کو کسی قسم کی تکلیف سے نہ گزارے آمین سوما آمین آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں ایک ایسا قصہ سنانے جا رہی ہوں جو بہت ہی بلند اور بہت ہی آنا قصہ ہے میں نے پہلے میں ایک واقعہ پوسٹ کیا آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو میرے تمام جتنے بھی قصے ہیں ان کو پڑھنے کی ان کو سننے کی اللہ پاک توفیق فرمائے آمین سوما آمین یہ جو آج میں آپ کو قصہ سنا رہے جا رہی ہوں یہ ایک ماندار شخص کا قصہ ہے کہ ان میں ماندار شخص کا کیا حال ہوا اللہ پاک کیا فرماتے ہیں ایک شخص نے بہت سارا مال جمع کیا ہوا تھا اور کوئی چیز بھی ایسی نہ چھوڑی جو اپنے ہاں نامنگوائی ہو اور ایک بہت بڑا عالم شان محل تیار کیا جس کے دو دروازے تھے ان پر غلام اور محافظ مقرر کیے گئے اور مقام کی تیاری کی گئی وہ خود بڑی دعوت کی گئی جس نے اپنے سب عزیز و احباب کو اس نے بلایا پرشتہ داروں کو بلایا اپنے بہن بھائیوں کو بلایا اور بڑے عالم شان سے تخت پر ایک ٹانگ کھڑی کر کے دوسری ٹانگ اس پر رکھتے بٹھا تھا لوگ کھانا کھا رہے تھے اور وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ ہر قسم کو زخیرہ اتنا جمع ہو گیا ہے ہر قسم کی چیزیں میرے پاس اتنی جمع ہو گئی ہیں کہ کئی سال تک تو میں اب ان کو کبھی خریدوں گا بھی نہیں یہ حیال دل میں گزرا ہی تھا کہ ایک فقیر کپڑے گردم میں فقیروں جیسے جھولا پڑا ہوا دروازے پر آیا اور اس نے زور سے دروازے کو کھڑکایا پیٹنا شروع کر دیا اس کے بعد تخت تک آواز پہنچ گئی تو بادشاہ نے غلاموں کو ڈانٹا اور گصہ کیا کہ جاؤ دیکھو کون ہے داہر کون ناماکون کون ظالم ہے داہر اس سے جا کر پوچھو کہ کیا بات ہے اور کیا تکلیف ہے اس فقیر نے کہا کہ اپنے سردار کو میرے پاس پھیجو غلاموں نے کہا میرا آقا تو جیسے فقیر کے پاس کبھی نہ آئے تو تیری ذات نیچی اس نے کہا ضرور آئے گا اس سے جا کر کہہ دو وہ آقا کے پاس دے اور اس نے سارا قصہ جو اس کا غلام تھا اس نے سنایا اس نے کہا تم نے اس کو مزا نہیں چکھایا اتنے میں اس فقیر نے دوبارہ سے پہلے سے بھی زیادہ زور سے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا جس پر دربان دھوڑے ہوئے دروازے کی طرف آئے تو اس فقیر نے کہا اپنی آقا کو کہہ دو کہ میں ملک الموت ہوں یہ سن کر ان کے تو خوش ہی اور گئے اور آقا سجا کر کہا جو بات اس فقیر نے کہی اس پر بھی مدی چھٹ گئے یعنی کہ خوف تاری ہو گیا اس جو ان کا آقا تھا یہ ان کا بادشاہ تھا اور بہت ہی آجزی سے کہنے لگا اس سے کہہ دو کہ میرے فدیعے میں کچھ یا دوسروں کو قبول کر لے یا کسی اور کی روک کو قبض کر لے اتنے میں یہ فقیر اندرہ پہنچا اور اس نے کہا کہ تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے میں تیرے روح قبض کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا اس نے اتنا سب مال جمع کروایا مال سے کہنے لگا اللہ کی تجھ پر لانت ہو کہ تُو نے اور تیری مشغولی نے مجھے اپنی مولا کی عبادت سے دور کر دیا اور اتنا وقت نہ دیا کہ میں کسی وقت یقصہ سے اپنے رب کا اپنے اللہ کا اللہ جلل شانہ ہوکا یاد کرتا حق تالہ شانہ ہو اپنے قدرت سے مال کو گواہی عطا کرتا اس نے کہا مجھے لانت کیوں کرتا ہے اس مال میں آواز آئی کہ مجھے تُو لانت کیوں کرتا ہے میری ہی وجہ سے تا تُو بڑے بڑے بہشان تک پہنچا آج بھی تُو بہشان کی طرح بیٹھا آج بھی تُو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا جبکہ نیک لوگ ان کے دروازے سے ہٹھا دیے جاتے نیک لوگ ان کے دروازوں سے دور کر دیے جاتے میری ہی وجہ سے تُو نازک نازک ارتوں کی لذتوں سے فائدہ اٹھاتا ان کی لذتوں کو حاصل کرتا میری ہی وجہ سے تو باشا کی طرح رہتا پیش کرتا پیش و عشق کی زندگی بسر کرتا وہ مال ایسے چلایا کہ تمام وہاں کے لوگ اس مال کی آغاز سنی تو مجھے برائیوں کے موکے میں خرج کرتا اور میں انکار نہیں کر سکتا تھا اگر تو نے مجھے خیر کے موقع میں خرج کیا ہوتا تو آدمی تیرے کام آتا اللہ کی راہ میں دیا ہوتا آدمی تیرے کام ہوتا لوگوں کی قریبوں کی پریشان حالوں کی تمہیں مدد کی ہوتی آج میں تیرے کام آتا صدقہ و خیرات کرتا آج میں تیرے کام آتا مسجدیں بناتا تو آج میں تیرے کام آتا اللہ کی راہ میں دیتا آج میں تیرے کام آتا اس کے بعد ملاکول موت نے ایک دم سے اس کی روح قبض کر لی اور وہ ایک لقڑی یعنی سوکی ہوئی لقڑی کی طرح دھڑک سنیچے گیرا اور وہ مر گیا ایک حدیث میں حضرت آئیشہ حضور عبدالس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دریافت کرتی ہیں کہ شبان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسرت سے روزے رکھتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سال بھر کے مردوں کی فہرست بنتی ہے میرا دن چاہتا ہے کہ میرا نان جب مردوں کی فہرست میں آئے تو میں روزہ دار ہوں ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ نصف شبان کی رات کو نصف شبان کی رات کو یعنی کہ تخجب کے وقت حق کا لشانہ او ملاک الموت کو اس کے سال کے ملاک الموت کو اس سال کے مرنے والوں کی اطلاع فرما دیتے ہیں ایک حدیث سے مبارک میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ روزانہ ہمیشہ جب آفتاب نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ جو نیک کام کرتا ہے کر لے جو نیک کام کرنا چاہتا ہے وہ بھی کام کر لے تیری عمر میں پھر کبھی یہ آفتاب نہیں آئے گا یہ کبھی دن واپس نہیں آئے گا اس لئے اس دن میں تیری جو نیکی لکھی جاتی ہیں لکھوالے وہ دو فرشتے آسمان سے اعلان کرتے ہیں ایک ان میں سے کہتا ہے اے نیکی کے طلب کرنے والے خوشخبری لے اور آگے بڑھ اور دوسرا کہتا ہے اے برائی کے کرنے والے دس کا فکجہ اپنی ہلاکت کا سمان اکٹھا نہ کر اور دو فرشتے اعلان کرتے ہیں جن میں سے ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا بدلہ دے اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ مال کو روک کے رکھنے والے کے مال کو برباد کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر اسی واقعے کے ساتھ آج میں آپ سے اجازت چاہتے ہوں دعا کرتے ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور ہمت دے اللہ پاک میرے تمام واقعے کو آپ لوگوں تک پہنچائیں ایک بھائی ہیں انہوں نے کمر سپوکس میں کہا کہ آپی آج کے بعد آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ جتنی بھی آپ کے واقعات کی وزائفوں کی ویڈیو ہوں گی وہ میں پوست کروں گا میں کہتی ہوں میرے چینل پر سسکرائب کرنے والے بہت ہیں لیکن مجھے وہ سسکرائبر کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ میرے علم کو پھیلانے میں میری مدد کرے میرے رب کے واقعوں کو میرے رب کو مکمل کرنے والا سمجھنے والا انسان تک میری آباس پنچائے میرے رب کو یاد کرنے والے کے پاس میری آباس پنچائے تاکہ اس کو اور بھلندی اور رتبہ ملے اور میں اس بھائی کے لیے نام میں نہیں ہوں گی لیکن میں اس بھائی کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اس کو جنتوں میں گھر عطا فرمائے اللہ پاک ایسا بھلند گھر عطا فرمائے جو اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی نسبت ہو جائے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بھائی کو خوابوں میں زیارت ہو جائے میرے بالد صاحب کا اس بھائی کے اوپر سلطہ اس کے ہاتھ رکھے بہت اچھے ہیں کمٹس کرتے ہیں بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ آج میرے دل کو لگی تو میرے والی صاحب نے بھی ان کے لئے دعا کی کہ پہلا کمٹس اتنا اچھا آیا کہ اس نے کہا بھاپی خدا کی قسم میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کی جتنی ویڈیوز ہوں گی میں لوگوں تک کنچاؤں گا ایک اور میرا بھائی ہے ان کا نام بھی نہیں لوں گی لیکن انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں یعنی انڈیا میں بہت سی ایسی بہنی ہیں جن کو علم کی ضرورت ہے لیکن ان کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا تو آپ لوگوں سے اپیل ہے اگر آپ انڈیا میں ہیں یا کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں پر ہم اپنا علم پھیلا سکتے ہیں تو پلیز میری مدد کریں میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتی صرف اور صرف اپنے علم کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں پرائے میں حربانی میری مدد کریں میرے رب کے علم کو پھیلانے میں میری مدد کریں اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اللہ پاکہ آپ کو بھی حمد دیں اجازت دیں اپنا خیال لکھے گا لائک کریں شیئر کریں کمرز کریں لائک ضرور کیا کریں تاکہ مجھے پتہ ہو کہ میرے بھائیوں کو کیا چیز پسند آئی ہے اسی دعا میں اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ آپ کو میرے تمام وظائف اور امنیات آپ کو پسند آئیں